پی 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 تین بڑے اور تین کالٹیز کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ تین اپریل دو ہزار انیس جنگل میں آباد جانوروں پرندوں اور ہشرات کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں وہ سب اپنے انہی فطری رویوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں کوئی بہادری سے شکار کرتا ہے کوئی چھپ کر مارتا ہے اور کوئی دوسرے کی بچی کچی خوراک کو اپنے زندہ رہنے کا سامان بناتا ہے گویا سب وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی نسل کے آباؤ اجداد نے کیا اگر غور کریں تو ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی یکسانیت کا وہی مزاج موجود ہے جو بہت پہلے ان کے ہاں شروع ہوا تھا یہ سیاسی جماعتیں جدید تقاضوں کے مطابق اپنے اندر ریفارمز لانے سے قاصر رہی ہیں ان میں سب سے نمائی پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج اس سیاسی جماعت کی خفیہ کالٹیز میں سے تین کو زیرے بحث لاتے ہیں جن پر ممکن ہے اس سے پہلے نہ لکھا گیا ہو ان میں مظلومیت کے نام پر زندہ رہنا ضرورت کے مطابق اندر یا باہر سر تسلیم خم کر لینا اور اپنے محسنوں کو خفیہ طور پر دغا دینا شامل ہیں آئیے ان تینوں خصوصیات کا ترطیب وار تجزیہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تشکیل کے وقت ظلفقار علی بھٹو نے عوام کی مظلومیت کو ایکسپلائٹ کیا جس کے باعث انہیں ایک دم راکٹ پاپولیرزم ملا لیکن بعد کے آنے والے حالات گواہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ ان تمام ناروں سے دور ہوتے گئے جو عوامی توجہ کا باعث بنے تھے مثلا جمہوریت میں دوسروں کی رائے کا احترام مگر ظلفقار علی بھٹو اپنے حقیقی رفقہ کی رائے کو بھی ناپسند کرنے لگے مثلا تنقید کو برداشت کرنا مگر ظلفقار علی بھٹو تنقید کو دشمنی سمجھنے لگے مثلا ڈکٹیٹرشپ والے مزاج سے نفرت کرنا مگر ظلفقار علی بھٹو مزاجن خود ڈکٹیٹر بن گئے ان کے بعد بینظیر بھٹو نے اپنے والد کی مظلوم موت کی مظلومیت کے نام پر تینوں مرتبہ انتخابی مہم چلائی گویا انہوں نے اپنے والد کی موت کو ایکسپلائٹ کیا اور عوام سے مظلومیت کا ووٹ حاصل کیا بینظیر اقتدار میں رہی یا اقتدار سے باہر انہوں نے توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے والد ظلفقار علی بھٹو کی ناکہانی موت کا خوب چرچہ کیا حالانکہ پیپلز پارٹی کی تشکیل کا انفرسٹرکچر کسی بھی مظلوم موت پر واویلے کی بجائے عوام کی دادرسی پر مبنی تھا لیکن شاید نظریاتی انفرسٹرکچر پر کام کرنا مشکل اور مظلومیت کا واویلہ کرنا آسان کام تھا بینظیر بھٹو کے بعد عاصف علی زرداری نے بھی اپنی بیوی بینظیر بھٹو اور اپنے سسر ظلفقار علی بھٹو کی علمناک امباد کو عوام کے جذبات اُبھارنے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا انہوں نے پیپلز پارٹی میں نئی روح اس طرح پھونکی کہ پرانے نظریاتی کارکنوں سمیت اور ان کی جگہ کئی نئے چہرے متعارف کرائے جن کا واحد میرٹ عاصف علی زرداری سے تعلق داری تھا تاہم عاصف علی زرداری نے ایک قدم آگے بڑھ کر بیگم نصرت بھٹو، مرتضی بھٹو اور شاہنواز بھٹو کی امباد کو بھی مظلومیت ایکسپلائٹیشن شو کا حصہ بنا لیا اب بلاول بھی اپنے نانا اور والدہ کی غیر طبعی امباد کے سہارے پولٹیکل ٹیک آف کر رہے ہیں ان کے ایجنڈے میں بھی اپنے خاندان کی مبجنہ امباد پر مظلومیت کا ووٹ حاصل کرنا سر فہرست لگتا ہے بلاول اپنے والد اور والدہ کے مقابلے میں فی الحال تھوڑے سے مختلف ہیں وہ ایسے کہ بینظیر بھٹو نے اپنے والد ظلفقار علی بھٹو کے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا تھا اسی طرح عاصف علی زرداری نے اپنے سسر اور اپنی اہلیہ کے ساتھیوں کو نکرے لگا دیا تھا مگر بلاول ابھی تک اپنے والد کے دوستوں اور مشورہ کاروں سے ہی مشورہ حاصل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی دوسری کالٹی ضرورت کے مطابق اندر یا باہر سر تسلیم خم کر لینا ہے ظلفقار علی بھٹو نے سیاست میں نمائی مقام حاصل کرنے کے لیے جرنل ایوب خان کو سیاسی ڈیڈی بنایا پھر اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ کی آشرباد حاصل کی بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے ذریعے جرنل زیاؤلحق سے معاملات تیہ کیے اور پاکستان واپس آئیں پھر امریکی معاملات کے ساتھ ساتھ ملکی اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کا بھی تاثر دیتی رہیں آخری مرتبہ جرنل پرویز مشرف سے بھی این ارو کر لیا آصف علی زرداری جو اس طرح کے کاموں کے کنگ ہیں پہلے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے دوزانو ہوئے پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے درپردہ تعلقات جوڑنے لگے بلاول کا ابھی آغاز ہے اور ان کے اندر باہر کے تعلقات کے درمیان میں آصف علی زرداری ابھی موجود ہیں بہرحال ظلفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری تک سب نے ضرورت پڑھنے پر اندر اور باہر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا پیپلز پارٹی کی تیسری خصوصیت اپنے محسنوں کو خفیہ طور پر دغا دینا ہے ظلفقار علی بھٹو نے اپنے محسن جرنل سکندر مرزا کے خلاف خفیہ طور پر جرنل ایوب خان کا ساتھ دیا انہوں نے خفیہ طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اپنے سیاسی ڈیڈی جرنل ایوب خان کو ناکارہ بنایا جب ظلفقار علی بھٹو اقتدار میں آگئے تو انہوں نے امریکہ کے مقابلے میں اُبھرتی سپر طاقت چین کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے شروع کیے اور دیگر ممالک کی صفبندی بھی شروع کر دی جو ظلفقار علی بھٹو کے محسن امریکہ کو دھوکہ دہی محسوس ہوئی پیپلز پارٹی کی تشکیل میں جن نامور لوگوں نے ساتھ دیا انہیں ظلفقار علی بھٹو نے راستے سے ہٹا دیا بینظیر بھٹو ملکی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ بچا کر بیرونی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرتی تھی اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی اندرونی محسنوں سے چھپ کر بیک ڈور چینلز کے ذریعے بیرونی لوگوں کو محسن ماننے کا اشارہ دیا مذکورہ تینوں نکات پر دلائل کے بعد مختصر یہ کہ پیپلز پارٹی کے تینوں بڑے یعنی ظلفقار علی بھٹو بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پارٹی کی تینوں کالٹیز یعنی مظلومیت کے نام پر زندہ رہنے ضرورت کے مطابق اندر یا باہر سر تسلیم خم کر لینے اور اپنے محسنوں کو خفیہ طور پر دکھا دینے پر گامزن رہے ہیں بلاول نے بھی اپنا آغاز انہی روایتی طریقوں سے کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وائندہ پیپلز پارٹی کو مظلومیت ایکسپلائٹیشن شو کی بجائے کیا عوامی امنگوں کی حقیقی جماعت بنائیں گے وہ ضرورت کے مطابق اندر یا باہر سر تسلیم خم کرنے کی بجائے کیا صرف پاکستان کے مفاد کو سر بلند رکھیں گے اور وہ اپنے محسنوں کو خفیہ طور پر دکھا دینے کی بجائے کیا عوام کو اپنا اصل محسن سمجھیں گے شکریہ دی اینڈ